یہ دوران پہنچا ہے کہ سڑکوں پر تماشے لگا کر لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں مرد بھی بغیرت بنے ہوئے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس قوم کو آزادی چاہیے امریکی غلامی سے اس قوم کو فکر لاحق ہے کہ ہم پر امپورٹیٹ حکومت مسلط کر دی گئی اس قوم کے یہ خواب ہیں کہ ہم غزوہ ہند میں شامل ہوں گے تو ایسی سڑکوں پر ناچنے والیاں اور ناچنے والے کنجر ہی پیدا کریں گے انسان کے بچے پیدا ہرگز نہیں کر سکتے باتیں آپ کو سخت اور کڑوی لگ رہی ہوں گی اینڈ تک دیکھے گا اس ویڈیو کو اس سے پہلے آپ سکتا رش ہے سبسکرائب بھی کر دیں پہلے گی میرے پیس کر دیں نوٹیفکیشنز بھی اور پر سیلیکٹ کر دیں تو آپ کو جو باتیں کڑوی اور سخت لگ رہی ہیں شاید بری بھی لگ رہی ہوں کیوں آپ کو یہ برائی برائی نہیں لگتی جو آپ کے سامنے یہ پیش کی جا رہی ہے کیا سڑک پر اس طرح تماشا لگا کر ان لوگوں میں سے کوئی بھی غیرت مند نہ تھا تاڑی والے بھی یہاں پر کھڑے ہیں سر اوپر ٹوپیاں سجانے والے بھی بچے بھی یہاں پر موجود ہیں سر اوپر دپٹے رکھے خواتین بھی بچیاں بھی یہاں پر موجود ہیں بڑھے بھی یہاں پر امام سجائے کھڑے ہیں کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی باسی کو یہ غیرت نہ جاگی کہ ان لوگوں کو روک سکے یکم از کم برائی دیکھنے والے اس مجمع سے دور ہٹ سکے نہ سڑک پر ناچنے والیوں کو روکا جا رہا ہے نہ میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کو ٹوکا جا رہا ہے نہ ہی اس تجالی میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکا نہ ہی سوشل میڈیا ایپس کی برائیوں کو لگام ڈالی جا سکی معاشرہ جا رہا ہے تو کس طرف جا رہا ہے اللہ میرے الفاظ میں ایسی تاثیر ڈالے کہ آپ کے دماغ میں ایک سوچ بھر سکے باقی میری کوشش ہی ہے اللہ اس کوشش کو کامیابی میں بدلے آمین سم آمین کیا رائے ہے آج کی اس ویڈیو پر آپ کی پلیز کمنٹ لازمی کریں شیئر بھی کریں سادہ سادہی سے سبسکرائب بھی کر دیں پہلے گنبر پس کر دیں نوٹفیکشنز بھی اور پسر ریکھ کر دیں